نمشکار دوستو ایسی میری پرمپتہ پرماتما سے پراتنا ہے کہ آپ سب سکھیوں سبستھوں مستھوں اور مجھے میں ہوں اور آپ اور آپ کے پریوار کے اوپر عشور کی کرپا بنی رہے آج میں آپ کی سیوہ میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بھی نمبر بنتی ہے کہ اگر آپ کو میرا جو ویڈیو اچھا لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دینا اور میرا ویڈیو لائک وی شیئر کر دینا چلیئے آج کے مدے پر آتے ہیں دیکھئے سورے سورے جسے بگیان گرہ نہیں مانتی تارہ مانتی ہے اور دھلتی سے سب سے نزدیک جو تارہ بگیان مانتی ہے شریر میں اسے آتما کا کارک کہا گیا ہے اور جب تک ہمارے شریر میں آتما ہے تک تک بھائی ہمارا نام ہے ایک بار آتما نے شریر شوڑ دیا تو پھر ہمارا نام بھی ختم ہو جاتا ہے اور شریر کو کیا کہتے ہیں بوڈی بوڈی کہہ لیجیے ڈیڈ بوڈی کہہ لیجیے اس کے بعد سب ختم دیکھایا ہم نے ہوسپیٹلز کی جو مورچری ہوتی ہیں وہاں پر بڑے سیٹھ کی ڈیڈ بوڈی کے ساتھ ایک رکشہ والے کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہوتی ہے جانی کی آتما نکلتے ہی پورے کا پورا بید بھاپ ختم ہو گیا تو سورے آتما کا کارکہ جو سورے ہے وہ ہمارے آتما اور ہماری عمر جا ہماری مرتیو اس سے پوری طرح سے سمندھ رکھتی ہے کیونکہ یہ رپریزنٹ کرتا ہے آتما کو تو جو مرتیو کا بھاپ ہے وہ بھاپ ہے بھائی اسٹم بھاپ اور جو اسٹم بھاپ ہے وہ بھاپ ہے سکرٹ باتوں کا وہ بھاپ ہے اچانک لاب کا وہ لاب ہے سبی گپتی چھاؤں کا وہ بھاپ ہے آتما کا تو سورے جس بھاپ ہے بیراجمان ہو جائے جا تک وہ اچھائیں پورا کرنے کی کوشش کرے گا سب سے پہلے لگن کی بات کرتے ہیں پہلے بھاپ میں جب سورے بھراجمان ہو جائے تو اس سے جو اسٹم بھاپ بنے گا وہ بھائی آتما ہی بنے گا تو جو آتما بھاپ ہے وہ ہے گپت لاب کا گپت اچھاؤں کا گپت سوندھوں کا جانے کی مرتیوں کے سمیں جن کے ساتھ جاتک کے گپت سوندھ سے ان کا کوئی کرجہ دینا لینا ابھی باقی ہے اور گپت اچھائیں ایسی اچھائیں کی جاتے میرے پاس وہاں پر بہت بڑا ہوتل ہو لیکن جاتک نے کسی کو نہیں بتایا میں نے جے بہت بڑا کام کرنا ہے جے میرے جیون کا مشن ہے اس کو بھی گپت رکھا تو جے اچھائیں جاتک اس جنم میں پرابت کرنے کی کوشش کرے گا اور اتنا اس میں وہ کوشش اپنی اتنی ادھک کرے گا کی اس کا سیدھا اثر جاتک کے سیدھ پر اور آنکھوں پر ڈریکٹ پڑے گا کیونکہ آنکھوں کا کارت سورے ہے اور سر جو کنٹرول کرتا ہے ہمارے برین کو تو میں نے کئی کیس دیکھے لگن میں سورے اچھائیں تو کہتے ہیں ہماری ہیں کوئی اس میں کسی نے انکار نہیں کیا پچاس ساٹھ کنڈلیاں دیکھی ہوں گی لیکن انہوں نے کہا کہ دل میں ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ ہم ان اچھاؤں کو پورا کریں لیکن اندر ہی اندر ہم جے چہتے ہیں کہ ہماری یہ اچھا پوری ہو تو جو اندر ہی اندر والی بات ہے وہ ہے بھائی آتما کی جب آپ کی آتما کسی کو درسیس دے آسیس دے تو وہ لگتی ہے تو آتما کی جو اچھا ہے اس کا سیدھا اثر ہمارے دماغ پر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جاتک اپنے جیون میں وہ اچھاؤں کو پورا کرتا ہے اور ایک سب سے مجیدار بات دیکھی ہے کی لگن میں سورے ہو جاتک میں اہنکار تو تھوڑا ہوگا ہی پرشدی بھی ہوگی لیکن گپت پرشدی پراپت کرنے کے لئے جاتک گپت روپ سے کوئی نہ کوئی جگار لگائے گا اس سماج میں میرا نام ہو اور کئی بار تو میں کہنا نہیں چاہتا کی آسے آسے کیس دیکھے ہیں کیونکہ کال پرش کی کنڈلی کے حساب سے لگن میں میش راشی ہے سب تم بھام میں سورے کی نیش راشی ہے کی جو میری بہنیں ہیں کئی بار آٹ آف دا ٹریک جا کر بھی اپنا نجی سوالت نجی لاب اور اپنی پرشدی پرافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی یہ آپ کے برے کرموں میں لکھا جائے گا آپ کی اچھا پورو جنموں میں تھی پورو جنم میں آپ کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہوگا لیکن اب آپ اس پر کنٹرول رکھے تو آپ کے لئے یہ بہت اچھا ہوگا جب بھائی سورے دوسرے بھاو میں دیراج من ہو جائے تو اس سے جو اچھٹم بھاو بنے گا وہ بنے گا نبم بھاو تو جو نبم بھاو ہے یہ دھرم سے ڈرک ریلیٹ رکھ کرتا ہے اور سورے آتما کا کارک اور پرکاش کا کارک کیا جائے لیکن سمبھ نہیں ہوا آتما نے شریر شور دیا تو جو آتما ہے وہ سٹریس کا رہی ہے کہ بھائی تو دھارمک شتر میں کوئی نہ کوئی بڑا کارے کر اب تپین کرے گا کی پنچم بھاو کی ستھی کیا ہے کیونکہ نبم سے نبم ہے اگر پنچم بھاو اچھا ہوا تو اچانک ہی جاتک دھرم کے معاملوں میں گریبوں کی سہیتہ کرنے کے معاملے میں اور جو دین دکھی ہیں جن کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی اچانک ہی ان کے لیے بہت بڑا کام کر دے گا جب اس کو لگے گا کہ جو مرتیو لوگ ہیں جہاں کوئی کسی کا نہیں ہے تو پھر وہ جو ڈسیجن لے گا اب رب کلی ہوگا اور بہت بڑا کوئی کارے کر دے گا اس کے علاوہ ایک بات اور دیکھی ہے دوسرے بھا میں سورے ہو اس سے جب اسٹم بھا 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 گے گا تو کئی بار جات تک کی دشمنی اس طرح کے لوگوں سے ہو جاتی ہے کی بینا کسور کے جاتت کی بدنامی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھا جے کہہ لی جیے پورا جنم کے کرم کہہ لی جیے نبم بھا سڈن گھٹنا ہوتا جو گھٹنائیں ہمارے جیون میں اچانت گھٹتی ہیں تو اچانت ہی بدنامی ہو جاتی ہے بھائی جب مان لی جی آپ نے کوئی قصور کیا نہیں آپ کی بدنامی ہو گئی تو آپ کی آتما کو بہت دکھ محسوس ہوتا ہے اس سمیں جاتک سمجھ جاتا ہے کہ جے جو سنسار ہے جے ایک مایہ جال اور کچھ نہیں ہے تو اس مایہ جال سے نکلنے کے لیے جاتک کی سوچ ایک دم بدر جاتی ہے دھرم کی اور جب پرورتر ہوگا دوسرے بھام میں سورے ہوگا اچانک ہوگا اور اچانک ہی جاتک بڑا خرچ کر دے گا چاہے خاندان کے لوگ کٹم کے لوگ جاتک کو کتنا ہی روکے لیکن جاتک دھرم کے شہطر میں گریبوں کی سہیتا کے شہطر میں بڑا خرچ کرے گا کیونکہ بھائی جب بدنامی بینا قصور کے ہوتی ہے تو اس کا اثر دل دماغ پر تو ہوتا ہی ہے لیکن اندر آتما پر سب سے ادکتر اس کا ہوتا ہے تیسرے بھاو میں جب سورے براجمان ہو تو اس سے اشتر دسم بھاو بن تھا پچھلے جنم میں جاتک کی اچھا تھی کہ میرے پاس بہت شکتیاں ہو میری حکومت چلے اور جو میں نے ایک بار بچر کر دیے وہ کارے پولن ہونا چاہیے کیسے بھی ہو ہوشیاری شال تپٹ بائی کروک سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا انگلی کو تیڑی کر لیجیے تو جاتک کی کچھ اس طرح کی اچھا ہے کی اس کو جو وہ چاہتا تھا اتنی شکتیاں مل نہیں پائی اس کا ایک کارن تھا کی کسی نے جاتک کو دھوکھا دیا شل کپٹ کیا تو وہ شل کپٹ کا جو لین دن چل رہا ہے وہ لین دن اس جنم میں پورن ہوگا جانی کی تیسرے بھا میں سورے ہو تو جاتک میں ہوشیاری ہوگی شل کپٹ کی افشکتہ ہو تو وہ بھی کرے گا چلاکی ہوگی اپنی اپنی شکتیاں بھڑھانے کے لیے کسی کو دھوکھا دینا پڑے وہ بھی دے گا کیونکہ پچھلے جنم میں اس کی جو آتما ہے بہت دکھی ہے کی میرے ساتھ اس نے دھوکھا کیا جس کا میں نے اتنا اپنے دل سے کیا اور جو میری شکتیاں تھی اس میں کمی آئی سماج میں جو مان سمان عجت تھا اس میں کمی آئی چوتھے بھاو میں سورے ہو اس سے اسٹم بھاو بنے گا گیار ما بھاو گیار ما بھاو ایک تو آمدنی کا بھاو ہے ایک آپ کے مکتر سوشل سرکل کیا تھا آپ کا اس کا بھاو ہے تو چوتھے بھاو میں جب سورے ہو تو پچھلے جنم میں جات کہ کچھ مکتروں نے جات جات کے ساتھ تھوڑی پرابلم کریٹ کی تو جات نے پبلک ڈیلنگ کی سائطہ سے آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر کہے اس کو سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن اس میں وہ پوری طرح سے کام جاب نہیں ہوا تو اب اس جنم میں چاہے پیتا بنے وہ اس کا پتر بنے اس کا اس کے ساتھ سوند پورن ہوں گے اور گیانے بھاب کا سور جات کی آمدنی تو تھی اچھی آمدنی تھی لیکن اس میں رشوت کا تھوڑا پیسہ بھی تھا جس کے قارن وہ جو پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دو نمبر کا پیاسہ دو نمبر میں نکلتا ہے تو وہ جو دو نمبر کا پیاسہ اس کا جو بھائی حساب کتاب ہے وہ اب بھی چکانا پڑے گا جانی جاتب کو اس اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے جس کے قارن اس کی ہارٹ بیت ہارٹ کی بیماریاں اس طرح کی پرابلم اس گیا جو بھائی بیان ہوں گے اپنے سکھ کی پرابطی کے لیے اپنی جو کام نائی تھی ان کی سدھی کے لیے جاتب نے اپنے بھائی بیانوں کو جوج اور تھرو والی پریشن میں دیل کیا تھا تو اس جنم میں بہی لوگ بھائی بیان بن گئے اور جاتر کی ہر بات پر کونٹرڈکشن اگر جاتر کے پاس پوور ہے تو پیٹ پیشے سے چگلی کرنی اس طرح کی بات تو جب گیار میں بھاو میں آپ کا چوسے بھاو میں سورہ ہو اس سے اس طرح گیار ما بھاو بنتا ہو آپ کی آمدنی کے پرتی سیٹیس سیکشن نہیں تھی تو اب جات دھان کے پیچھے ایک لیمٹ سے بھاگے گا اور جب ہم کسی بات کی لیمٹ پروس کر جاتے ہیں جا اس طرح کہلو کی لالچ کے پیچھے اپنے آپ میں چستی لے کر آنا کسی کے ساتھ چلاکی کرنا اس طرح کے کارے کرے گا جس کے قارن سماج میں تھوڑی عجت بھی کم ہوگی اور پریوار کے صدق سے جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو جاتک کے ساتھ تھوڑی بحث باجی شروع ہو جائے گی ایک دوسرے کے بچاروں کو لے کر جو آمدنی ہیں وہ دن پر دن بڑھتی جائے پنچم بھاو پنچم بھاو میں سور بیراج مان ہو اس سے اسٹرولوجی بھاو بانتا ہے بھائی بار مان بھاو بہت ہی ٹیپیکل کمبینیشن اسٹرولوجی کا جے کمبینیشن جس کی کنڈلی میں بن گیا کی سور پنچم بھاو میں اور اس پر تھوڑی سی بھی شک درشتی تو سارا سنسار آپ کا دشمن ہو جائے آپ کا کچھ نہیں بگال سکتا کتنی بڑی مصیبت آ جائے بہت ہسانی سے آپ اس میں سے نکل جاؤ گے بڑی درگٹرہ شوٹی درگٹرہ میں تبدیل ہو جائے گی آپ کو جب بھی کوئی پرابلم ہوگی تو گپت شکتیاں آپ کی سارتہ کریں گی کیونکہ پچھلے جرم میں آپ کے جو کرم ہے بہت پوائز ہے بہت اچھے ہے ان کا جو ریزلٹ ہے وہ اس جرم میں ملے گا اور اس جرم میں بھی جات اپنے کرموں کو سدھارنے کی کوشش کرے گا بجرگو کی سیوہ اور پچھلے جرم کی جو ادھوری اچھا تھی وہ سمیں سمیں پر ترک بی ترک کرتے سمیں بہت بازی کرتے سمیں جات کو نیچہ دکھاتا تھا چار بندوں کے بیچ جات کی بیج تھی تو اس جرم میں ایک تو وہ بندہ جات کے قریب آئے گا اور اس سے کریادیٹ ڈیابیٹ پورا ہوگا مان لی جیئے کوئی رشتے دار ہیا جات دکھ سے پنگا لے لیا لیکن اس کا جو کھمیاجہ بہت بورا بھکت نہ پڑا اس میں ایک بہت جو ایمفیسائس دینے والی بات ہے وہ جیئے ہے کہ جو آپ کے بھجرگوں کی آتمائیں ہیں وہ ہمیشہ آپ کے انگسانگ رہیں گی جیسے جیئے ٹائپ سکیورٹی ہوتی ہے جیئے ٹائپ سکیورٹی کی طرح آپ کے آس پاس ہوں گی اور جب بھی کوئی پروبلم آئے آپ کو اس طرح سے نکالے گی اسٹم بھاو ہے وہ بنتا ہے بھائی لگن کا بھاو چھے آٹھ کا کمبینیشن سورے کے لیے جاتک کے دماغ میں اپنی حیثیت کو لے کر سماج میں اچائیاں حاصل کرنے کو لے کر ایسی سوچ کی سماج میں میری حکومت چلے جد چلے اہنکار چلے لیکن کچھ کارنوں کے قارن اس کی ایک تو یہ اچھا پورا نہیں ہوئی دوسرا جاتک کا جو سوات سے تھا اس نے جاتک کا اتنا ساتھ نہیں دیا کی وہ جے اپنی سبھی اچھائیں پورا کر سکے تو شتے بھاو میں سورے سوات کے معاملے میں تو آپ کو جاتے پیٹ کی بیماریاں انٹیسٹائن کی بیماریاں پشاب کے روگ کیڈنی کے روگ یہ دیں گی کیونکہ یہ چل رہا ہے سواستے کے بارے میں جو کر میں وہ ابھی چل رہے ہیں لیکن جس نے بھی پروبلم کریٹ کی آپ کے مان سمان کو میں بادہ ڈالی پچھلے جنم میں اس کا ناش اس جنم میں نش چیتا تو آپ کو خودی معلوم ہو جائے گا کی آپ نے کس کو ٹکانے لگایا میں یہ نہیں کہتا کہ ماز دیا یعنی کہ اس کو دوا لیا آپ کے سامنے بول نہیں سکتا تو آپ خودی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون بندہ تو ایک سے لے کر چھے بھاو تک ہم نے چلچہ کی اب ہم چلچہ کریں گے سبتم بھاو میں سورے مہاراج بیراج مان ہو جائے جب سبتم بھاو میں سورے دیو بیراج مان ہو جائے تو بھائی اس سے اسٹم بھاو بانتا دوسرا بھاو تو پچھلے جنم میں جات تک جو دھوری اچھا تھی وہ یہ تھی کہ جو میرے خاندان کے لوگ ہیں کٹومب کے لوگ ہیں پریوار کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میرے اچھے سبند بنے رہے اور جاتک نے ان کے لئے بہت کیا لیکن جو آؤٹ پٹ ملی وہ اتنی خراب تھی کی جب آتما نے شریل شورا دماغ میں وہی بات گھوم رہی تھی اور اس کے پیچھے جو کارن تھا وہ تھا جاتک 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 بان جانی جو کٹمب کے لوگ تھے رشتے دار سے جانے ان جانے کہیں کربی وانی کا داؤن فار آئے گا تو اس کا جیون ساتھی اس کی مدد کرے گا یہ پچھلے جنم کا ہی چکر آیا کہ وہ آپ کا پتی بنا وہ آپ کی پتنی بنی جا جاتک کی آتما میں بہت دکھ اس بات کو محسوس کیا مرتیو کے سمیں جاتک بہت دکھی تھا کسی بی اقتی سے تو اس جنم میں اس پر کوٹ کیس کرے گا اور اس پر بجے حاصل ہوگی تو دوری اچھا کی پچھلے جنم میں جو پریوار خاندان کے لوگ تھے جا جس نے جاتک کے ساتھ اچھا بیوار نہیں کیا آتما کو دکھی کیا اس جنم میں حساب کتاب بھائی پورن ہوگا اسٹم بھا میں سورے ہو تو آتما سے آتما تیسرا بھا بن جاتا فر 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 لینے دیا تو جب جاتک کو معلوم ہوا تب بھائی بہت دیر ہو گئی تھی اس کے قرآن اس کے مان سمان جش اس کو بھی دھکتا لگا تو اس کی اچھا کہ اس جنم میں میرا مان بڑے سمان بڑے جش بڑے جتنی میں محنت کروں اس سے دک لاب ہو تو وہ تب ہوگا جنہوں نے گفت روپ سے پچھلے جنم میں جاتک کو دھوکہ دیا اس جنم میں جاتک ان کو دھوکہ دے گا جب لوگ کہیں کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا کیوں اچھا نہیں ہوا یہ تو پتہ نہیں کہ اچھا نہیں ہوا آپ نے اہنکار کی غلط بلطوں کی یا غلط پر اپجو کی لیکن جب اس کو دھوکہ دے گا جاتک کسی کو اس کے بعد سے جاش مان سمان جتنی محنت اپنی اور پریوار کے سدرسیوں کے ساتھ بہت پیار لیکن انہوں کے جو کال نام میں تھے وہ اس طرح کے تھے کہ جاتک کا دن کا چین رات کی نید جانی کی اس کا سکھ جیون جیرو لیبل پر آ گیا اس کے قارن کئی طرح کی سواست سبند پرابلم ہارٹ کی بیماریاں جاتک کو جہل نہیں پڑی تو اس جنم میں جاتک ان بیقیوں سے جو پچھلے جنم میں ان کے پریوار کے سدستے تھے وہ کسی نہ کسی روپ میں جاتک کے سبند میں آئیں گے اس کے ریلیشن میں آئیں گے تو اس بار وہ ٹارگیٹ اپنا میس نہیں کرے گا چاہے وہ مطر بن کر آئے رشتے دار بن کر آئے سنتان بن کر آئے ماتا پیتا بن کر آئے کیسے بھی آئے چاچا چاچی بن کر آئے جاتک ان کا سکھ جیرو کر دے گا اور جے گھٹنا اس کے جیون میں کم سے کم دو بار دو گھٹے گی کی کسی کے ساتھ پنگا ہو گیا اور جاتک نے اپنی شکتی کے دوارہ اس کا پورے کا پورا چین سماپت کر دیا دس ام بھاو دسم بھاو میں سورے ہو تو اس سے اسٹم بانتا ہے پنچم بھاو پنچم بھاو جو ہے وہ آپ کا ہے امانداری کا سب سب سے بڑی بات امانداری پچھلے جنم کے کرموں کا بھی ہے اس کی تم بات کر رہے ہیں ترک بھی ترک کا بھی سنتان کا بھی ہے لیکن امانداری جہاں سب سے جو مین پوائنٹ ہے پچھلے جنم کا وہ ہے امانداری کے کارن جات کو اپنے جیون میں بہت دکھ اٹھانے پڑے تو میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جو اب شکتہ سے دک شریف جسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ ہی بہت اچھا وہ بندہ اچھا نہیں اس کا بدھ خراب ہے وہ کس پرسیتی میں کیسے بچھل کیسے بات کرنی ہے اس کو نہیں جانتا تو لوگوں کی نجروں میں تو شریف ہے لیکن یہ شرافت اس کو بہت مہنگی پلتی ہے تو جب دسم سے اچھ باب پنچم ہو جائے تو جو ایمانداری اس نے کی جن کے ساتھ وہ لوگ اس جنم میں کسی نہ کسی روپ میں جاتک کے سمپرک میں آئیں گے اور خاص طور پر جاتک کے پاس کوئی نہ کوئی شکتی ہوگی کوئی نہ کوئی کلم میں بھل ہوگا کی کسی کا اچھا جب برا کر سکے تو اس جنم میں بھائی اچھا برا ہوگا اس طرح کے پرستیتیا بنیں گی اس طرح کے سرکمسٹانسز بنیں گے کی جاتک اپنے کلم کے بال پر اچھا برا کرے گا اگر تھوڑا سا بھی اشب پر بھا ہو اس بات کو نوٹ کر لیجیے جن کے پنچم بھا میں سورے ہیں کی اس جنم میں جو آپ کے پریم سمندھ ہیں وہ بس پورٹ ہو سکتے ہیں کی پی ڈیسٹنس پھروم دی پرسنس آف اپو جی میری آپ کو اڈوائیز بھی آ اور پراکھ نہ بھی آ آپ کے سکھی جی من کے لیے جب گیار میں بھام میں سور بھراج مان ہو جائیں تو اس سے جو اسٹم بھاو بنے گا وہ بنے گا شتہ بھاو تو جو شتہ بھاو ہے ساب سے ادھک جو represent کرتا ہے دشمنوں کو آپ کے رین کو روگ کو کنسی کو نو کری کو تو پچھلے جنم میں نوکری میں آپ نے بہت ترقی کرنی چاہیے لیکن آس پاس کے لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمن جاتا سلوک کیا اور جتنا آپ میں گن تھا اتنی ترقی نہیں کرنی دی کوئی نہ کوئی سام دام ڈانڈ بھید کوئی بھی دیتی اپنائی لیکن ترقی نہیں کرنے دی آپ کو تو ایک تو آپ کی چھہ ہے کی اس جنب میں میں ترقی کروں میرے آگ پاس بہت لوگ ہوں میرا شوشل سرکل بہت اچھا ہو اور دوسرا بہت شاتی رو گیا اب وہ جس کے کو بھی اس نے دکھی کرنا ہو بدلہ لینا ہو پوری پلاننگ سے بدلہ لے گا بہت بدلہ لے گا پلاننگ سے لیکن کام تو گلتہ بھائی گیار میں سے اسٹم بھاؤ شتہ بانتا ہے روک کا تو بدلہ تو لے گا پنگا لے گا نرائی جھگڑا کوٹ کے پڑھا لکھا ہوگا تو کوٹ کے آنپڑ ہوگا تو نرائی جھگڑا لیکن اس سے کیا ہوگا بجھ آئے گا دل پر اور دماغ پر جس کے قائرن ہارٹ بیٹ کی پروپلم ہارٹ بیٹ جادت کی تیج ہوگی ایک بات میں اور کیا نہ چاہتا ہوں کی کسی میں رین لے نا ہو لون لے نا ہو تو آپ کو شوٹ لینے کی اف شکتہ نہیں ہے اگر آپ نے شوٹ لے لی تو پھر جے سمجھئے کہ ایک گپت بھا کافی سمیں تک آپ کے دماغ میں بنا رہے گا بار ما بھا بار میں بھا میں سور ہو اس سے جو اس تم بانتا ہے سب تم بھا بھدیش کی دلتی ہو یا دیش کی دلتی ہو آپ آپ کے اپنے جیون ساتھی کی سلا سے چلیے تھوڑا اس کا temperament تو گستے والا ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی آپ کے لئے بھائی لاب دائی کی سب 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 کام اچانک اور جب کوئی سمسے آتی ہے تب بھی اچانک ہی عشوری سائتہ ملتی ہے لیکن آنکھوں کے لئے تھوڑی پرابلم کر سکتا سورے بار میں سے اسٹم مگر سماج میں جتنا آپ کے پاس دھانا ہے دولت ہے اس سے کہیں ادھک آپ کا مان عجت سمان ہوگا اگر کبھی آپ کو لگے کہ بینا مطلب کے دشمن بن رہے ہیں تو بجرگوں کی سیوہ کیجئے آپ کی ہر سمسیہ عشور دور کریں گے اور جو گفت شکتی ہیں جو آپ کی گفت روپ سے ساہتہ کر رہی ہیں جو پچھلے جنم میں آپ نے اپنے بجرگوں کی سیوہ کی ہے آپ نے بجرگوں کا آشیر باد لیا ہے وہ آشیر باد اس جنم میں آپ کی اس سمیں سہتہ کرے گا جب آپ کو اس کی بہت دکھ آرش شکتہ ہوگی اور ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہو کی جب سور بھار میں بھا میں ہو اس سے اس تنب آپ کا سب تنب ہو تو جب بھی آپ کے جیون میں کوئی لڑائی جھگڑا کوٹ کیس اس طرح کی پروبلم آئے تو آپ کو کوئی افرس کرنے کی اب شکتہ نہیں ہے آپ کو آرام سے بیٹھنا اور دیکھنا ہے کی کیا ہو رہا ہے کیا سے ہو رہا ہے اور یہ سوچنے کی اب شکتہ نہیں کی کیوں ہو رہا ہے کی جو ریجرٹ ہوگا وہ ہمارے پکش میں ہوگا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اب کئی بار اس طرح کے کومنٹس جا کسی پلیٹ فارم پر ہم بات کرتے ہیں کسی گرہ کی تو جو شروطہ ہوتے ہیں عام لوگ ہیں فال تو سنتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اچھا فال ملے اس کا شورٹ کٹ گیا ہو سکتا ہے اگر ہم نے بتا دیا کہ آپ کو جہاں پر محنت کرنی پڑے گی تو کم محنت کر کر ادھ کلاب ہو یہ کیسے سمب ہے تو پھر نیا وہ قسطوں میں مل جاتے ہیں جانی کی آپ ان کو برداست کر سکو آسانی سے سور دیو کے لیے سب سے اچھا اچھا ہوتا ہے پیتا کا شیر بات بجرگو کا شیر بات اور روی بار کے دن مندر میں صرف ایک لال رنگ کا پش اپ فلو آف ریڈ کلر آپ نے برگو آن کو ارپر کرنا تو آپ بردنامی سے بھی بچے رہیں گے اور جو میں نے کئی کنڈلیوں میں پایا کہ سور مجبو تو کسی بھی بھاو میں ہو جب جا تک ہانی اٹھاتا تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کا اہنکار ہوتا ہے تو اہنکار کم کیجئے تو سور جس بھاو میں ہوں گے اس کا بھی اچھا فل اپنے سے سبتم بھاو کا جس پر درشتی ہوگی اس کا بھی بھائی شب فل آپ کو پراپس ہوگا تو یہ تو میرا ویڈیو تھا سور سے اسٹم بھاو کے اوپر آپ نے اپنا اتنا قیمتی سمیں نکال کر یہ ویڈیو دیکھا میں میں تاب اس سے آپ کا واری ہوں ٹھین کے لوڈ